چلے جی ہماری اگلی صورت علیف لام میم کی جو صورتیں ہیں ان میں سے تیسری صورت اور ہم نے جو صورت انکبوت سے یہ سلسلہ ہمارا شروع ہوا علیف لام میم کی صورتوں کا تو صورت اللقمان اور صورت جو انکبوت ہے ان دونوں کا اپس میں ایک جوڑا ہے ان دونوں کا مزاج اپس میں ملتا ہے اور یہ وہ دو صورتیں ہیں جو علیف لام میم کی چار صورتیں ہیں ان دونوں میں سے ان کا جوڑا اس طرح بھی بنتا ہے کہ وہ جو توحید اور رسالت وہ سب تو مکی صورتوں میں ہے لیکن اس کے علاوہ بہت سارے مزامین ان دو صورتوں کے بھی اپس میں ملتے جلتے ہیں تو صورت اللقمان میں ہم ایک حکمت والے شخص کا بھی ذکر پڑیں گے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کی حکمت اس کی باتیں اور اس کا آگے حکمت کے ساتھ بات کرنا اتنا پسند آیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری ایک صورت کا نام ہی کیا رکھ دیا اس علم والے شخص کے نام پر رکھ دیا اور صورت کا کیا نام ہے صورت اللقمان ورحمت اللل محسنین وہ یہ دیکھ رہے ہیں صورت الباقرہ والا تو آپ یہ دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں جو نیکو کاروں کے لیے ہدایت ہے پہلے پارے میں کیا آیا تھا کس کے لیے ہدایتی نا نا صورت الباقرہ متقین کے لیے ٹھیک ہے بات آئی میں نے بھی کیا کہا ہے انداز وہی ہے وہاں پر بھی علی فلامیم سے سٹارٹ ہوا تھا وہاں پر کیا کہا گیا تھا دالیکل کتاب لارائی بافی یہاں کیا کہا جا رہا ہے تلکہ آیات الکتاب اور رحمت ہے وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں سورت الباقرہ کا مضمون دیکھ لیں وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے پیچھے پڑھ چکے ہیں نا سورت باقرہ میں پڑھ لیں یہ آیت اولائی کا الہ دم میں ربیہم فا اولائی کا ہم المکلہون یا اللہ جی ان فلا پانے والوں میں ہم سب کو بھی شامل فرما دیں یا اللہ جی ہمارے بچوں کو ہمارے شہر کو ہمارے والدین کو ہمارے بہن بھائیوں کو یا اللہ جی ہماری نسلوں کو بھی ہمارے ساتھ ملا دیں اور یا اللہ جی انہیں بھی جنتوں کے اعلی بالا خانوں تک پہنچا دیں اور یا اللہ جی دنیا میں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیں اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو غفل کر دینے والا کلام خریدتے ہیں لحول حدیث آج کلاب دیکھ لیں نوے فیصد لوگ بیٹھ کر وہ رمضان کے سپیشل ٹرانس میشن اگر میں کہتی ہوں اللہ معاف کرے ختم ہونے کا انہیں نام نہیں لے ری رات میں بھی آپ کئی گھروں کے باہر سے گزر جائیں تو وہی ڈرامے لگے ہوئے ہیں دروازوں کے باہر تک آوازیں آ رہی ہیں اور صبح وہ رپیٹ ٹیلی کاسٹ میں پھر وہی ڈرامے لگے ہوئے ہیں وہی سب کچھ لگے ہوئے ہیں آپ اپنا صبح کھانے بنا رہی ہیں گھر صاف کر رہی ہیں آپ پھر وہی دیکھ رہی ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا لَهِ رَاجِونَ کیا کہا جا رہا ہے لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو لحول حدیث خود خریدتے ہیں اپنے ہاتھوں سے خریدتے ہیں وہ آن کرنا وہ لگانا وہ نیٹ کھولنا یا وہ کیبل لگانا سب ہم اپنے ہاتھوں سے ہی تو کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ علم کے بغیر اللہ کی راہ یعنی دین سے گمراہ کر دیں اور اس کا مزاق اڑائیں یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے اور جب ایسے شخص پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ تکبر کرتے میں پلٹ جاتا ہے جیسے اس نے وہ سنی ہی نہیں گویا کہ اس کے کانوں میں بہرہ پن ہو تو ایک چیز ذہن میں رکھ لیں جو لوگ بہت زیادہ دنیا میں انوالو ہوتے ہیں آپ ان کو بتا بھی دیں نا یہ بات اچھی ہے یہ بات بری ہے وہ کہیں گے اچھا اور ایسے اگنور کریں گے آپ کو کہ ہندہ آپ کی طرف وہ آنے والے بھی نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ جی دنیا میں بہرے گنگے اندے بن کر نہ رکھنا اور یا اللہ جی ہمیں آنکھوں والا اور سننے والا بنائے رکھنا چونہ چاہے آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے بے شک جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے سبحان اللہ تو اپنے ایمان پر اور نیک عمل پر بھی خوش ہو جایا کریں اپنے چہروں کو خوش کر لیا کریں ان کے لیے کیا ہے پر نعمت باغ ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے وہ نہائیت غالب خوب حکمت والا ہے اس اللہ نے ستونوں کے بغیر آسمان پیدا کیے تم انہیں دیکھتے ہو اور اس نے زمین میں انچے انچے پہاڑ جمع دیے تاکہ زمین تمہیں ساتھ لیے ہلنے اور جلنے نہ لگے اور اس نے ہر قسم کے چوپائے پھلائے ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا ہم نے اس زمین میں ہر قسم کی نفیس اور امدہ چیزیں ہوگائیں یہ تو ہے اللہ کی مخلوب پھر مجھے دکھاؤ کہ اوروں نے اس اللہ کے سوا کیا تخلیق کیا ہے دکھائیں وہ ان تمام لوگوں کی تخلیق بھی جو اللہ کے سوا ہے کچھ بھی نہیں بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہے اور بلا شبہ ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی تو وہ کہ تو کیا کر آنشکر لیلہ تو کیا کر تو اللہ کا شکر ادا کر تو شکر ادا کرے اور جو کوئی شکر ادا کرے تو یقیناً اپنی ذات کے لیے شکر کرتا ہے اور جس نے ناشکری کی تو بلا شبہ اللہ بے پرواہ ہے اور تعریف کیا ہوا ہے اور یاد کریں جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا جبکہ وہ اسے نصیت کر رہا تھا کتنا عقل مند تھا بچوں کی نصیت سن لیں کہ کیسے بچوں کو نصیت کرنی ہے اے میرے پیارے بیٹے یا ابو نیہ اے میرے پیارے بیٹے ایسے تو ہم کبھی اپنے بچوں سے بات ہی نہیں کرتے ان کے ساتھ غصے سے بات کرنا ہارت ہو کر بات کرنا ہم والد ہیں ہمارا فرض ہے آپ دیکھیں ایک حکمت والا شک اپنے بیٹے کو کیا کہہ رہا ہے یا ابو نیہ اے میرے پیارے بیٹے نمبر ون تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا بے شک شرط بہت بڑا ظلم ہے ہم نے انسان کو اس کے والدین کے متعلق اس نے سلوک کا حکم دیا اس کی ماں نے اسے پیٹ میں کمزوری پر کمزوری کے باوجود اٹھائے رکھا کبھی ہوتا ہے کہ سات ماہ کا آٹھ ماہ کا نو ماہ کا بچہ اور ماہ کے بس اب تو میں اس کو پیٹ سے نکال کے پھینک دوں گی ماہ کے بس اب تو بہت بھاری ہو گیا ہے بس تین ماہ کا چار ماہ کا اتنا وزن میرے سے برداشت ہو رہا ہے اب چھے سات آٹھ ماہ اور پھر نو ماہ اور پھر جو آخری دن ہوتے ہیں عورت غریب بیچاری نہ بیٹھ سکتی ہے نہ اٹھ سکتی ہے نہ سو سکتی ہے نہ کھا سکتی ہے نہ کروڑ بدل سکتی ہے بیچاری کروڑ بدلتی ہے تو کمر میں بل گردوں میں بل کہاں کہاں بھل نہیں پڑتے اکثر کہو نا ہائی میرے گردے میں بل پڑ گیا تو لوگ کہتے ہیں گردے میں کون سا بل ہوتا ہے لیکن وہ پڑا ہوتا ہے ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے بتائیں جتنی بھی عورتیں ہیں ایسی ایسی جگہوں پر بل پڑتا ہے کہ ڈاکٹر ہستا ہے وہ کہتا ہے کہ ادھر کونسا بل ہوتا ہے لیکن وہ پڑا ہوتا ہے اور واقعی درد ہو رہی ہوتی ہے عورت بچاری سیدھی ہونے کے قابل نہیں ہوتی تیڑی ہونے کے قابل نہیں ہوتی اٹھنے کے نہیں بیٹھنے کے نہیں ماں کہتی ہے کہ نکالو اس بچے کو میرے پیٹ سے میں نہیں اور اس کا وزن اٹھا سکتی یہ جانے اس کا باپ جانے اور بچہ بھی وہ کس کی خاطر پیدا کر رہی ہوتی ہے اپنے شوہر کی خاطر ہم نے تو کبھی اس پر بھی شکریہ دانی کیا آہ اس دن میں کسی کو کہہ رہی تھی بڑی اپنے کسی قریبی کو کہہ رہی تھی میں نے کہا جو ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے نا تو وہ بھی اس کے اوپر احسان ہوتا ہے تو آگے سے ان کا جواب یہ تھا کہتا ہے تو نہ پلائے خود ہی بچہ جو ہے کہیں گرگر آ جائے گا کہیں پڑا ہوا ہوگا رہ سکتی ہے ماں پلائے بغیر میں ان کا بس کہتے تو سچ ہے ماں تو نہیں رہ سکتی لیکن جن کو اس کا احسان ماننا چاہیے ان کے دلوں میں احسان نہیں ہوتا یہ بھی بہت بڑی بات ہے تو آج دیکھیں اللہ تعالی کیا کہہ رہے ہیں تمام بچوں کو اور یہ وہ اپنے بیٹے کو نصیت کر رہے ہیں چاہیے یہ تھا کہ وہ کہتے بیٹا باپ کی عزت زیادہ کرنی ہے ہے نا اور کتنے زیادہ بلکل سچی اور سیدھی بات کرنے والے کیا کہہ رہے ہیں کہ ماں جو ہے تمہاری اس نے تمہیں زوف پر زوف اٹھا کر کمزوری پر کمزوری اٹھائی اور تمہارا وزن اٹھائے رکھا اس کے باوجود تمہیں اٹھائے رکھا اور پھر دو سال تک جو ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے آپ دیکھیں تب وہ کروٹ لے سکتی ہے ساری ساری رات بچہ جو ہے وہ دودھ کہی عورتیں جو ہے وہ ساری ساری رات دودھ پلاتی رہتی ہیں نہ بیچاریاں سو سکتی ہیں نہ اٹھ سکتی ہیں نہ بیٹھ سکتی ہیں اور ایک منٹ کے لیے نہ گھر کے کام کاج بیچاریاں وہ اسی بچے کو بغل میں لیا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ لے کر پھیر رہی ہوتی ہیں اور گھر کے کام بھی کر رہی ہوتی ہیں اور سب کچھ کر رہی ہوتی ہیں دو سال تک بچہ ماں کو کتنا تڑ پاتا ہے اور پھر بڑے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا تھا آپ صرف یہ بتائیں ایک رات کا جو ہے وہ ہم اپنی والدہ کا حق ادا نہیں کر سکتے اور یہ کہ تُو میرا اور اپنے والدین کا شکر کر بلا آخر میری ہی طرف تجھے لوٹ کر آنا ہے سب آج اپنی نمازوں میں بھی والدین کا شکر ادا کریں اور اگر رب بر ہم ہما کما رب بیانی صغیرہ رب بر ہم ہما کما رب بیانی صغیرہ رب بر ہم ہما کما رب بیانی صغیرہ اور جتنا زیادہ ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ نیکی کی آج ہم یہ بڑے لمبے تڑنگے ہو گئے آج ہم تڑک پڑک بولنے کے قابل ہو گئے یہ اگر ہماری والدہ ہم پر یہ میند نہ کرتی تو ہم تو کسی قابل ہی نہیں تھے اگر ہمارے باپ ہمارے لیے کما کرنا لاتے ہماری ماں کو سکون نہ دیا ہوتا تو آج ہم اس قابل تھے کہ ہم یہ سب کچھ کر لیتے اپنے والدین کا بڑا شکریہ اور اگر والدین فوت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے ان کو آج توفے بھیجیں کس کے اپنی دعاوں کے توفے بھیجیں امین یا اللہ جی سب کے والدین کو بخش دیں اور یا اللہ جی جتنے مردے قبروں میں ہیں یا اللہ جی ان سب کو بھی بخش دیں اور یا اللہ جی آج تمام مردوں کو ہماری طرح سے یہ دعاوں کے توفے پہنچا دیں اور یا اللہ جی تمام مردوں کے یا اللہ جی ان دعاوں کی بدولت ان کے درجے بلند کر دیں اور یا اللہ جی اگر ہماری ان دعاوں کی بدولت کچھ مردوں سے کچھ دیر کے لیے عذاب بھی ہٹا دے میرے اللہ جی تو اس سے زیادہ خوشی کی ہمارے لیے کوئی اور بات ہو ہی نہیں سکتی یا اللہ جی ان دعاوں کی بدولت ہمارے مردوں سے عذاب بھی ہٹا دے اور یا اللہ جی ہم سب کے والدین کی بخشش فرما دے یا اللہ جی ان پر کرم کر دے ان پر رحم کر دے اگر وہ زندہ ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور یا اللہ جی جتنے ہمارے والدین پوت ہو گئے یا اللہ جی ان کو ہماری یہ دعاوں کے توفے پہنچا دیں آمین یا رب العالمین اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالے کہ تُو میرے ساتھ شرک کرے جس کا تجھے علم نہیں تو ان کی اطاعت نہ کرنا دنیا میں بھلے طریقے سے ان دونوں سے اچھا سلوک کر اور اُس شخص کے طریقے کی تباہ کر جو میری طرف رجوع کرتا ہے پھر میری ہی طرف تمہاری واقعی ہے پھر میں ہی تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے اے میرے پیارے بیٹے بے شک اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو اور وہ کسی چٹان میں یا اسمانوں اور زمین کے اندر کہیں بھی ہو تو اللہ اُسے نکال لائے گا کبھی بھی مت درے نیکی کرتے ہوئے اللہ نے دیکھ لیا بلا شبال اللہ نہایت باریک بیل بہت باخبر ہے اے میرے پیارے بیٹے تو نماز قائم کر نیکی کا حکم دے برائی سے منع کر اور جو تکلیف تجھے پہنچے اس پر صبر کر بے شک یہ حمد کے کاموں میں سے ہے کیا صبر کرنا اور تو تکبر اور غرور سے اپنے رخصار کو لوگوں سے نہ پھیر زمین پر اکڑ کرنا چل بے شک اللہ ہر مغرور اور ڈینگے مارنے والے کو پسند نہیں کرتا اور تو اپنی چال درمیانی رکھ اپنی آواز دھیمی رکھ بلا شبہ یہ سب آوازوں سے بری آواز گدھے کی آواز ہے کیا تم نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے تمہارے متی اور تابع کر دیا اس لیے کہ تم پر اپنی ظاہری اور چھپی نعمتیں پوری کر دے یا اللہ جی ہم آپ کا بہت شکریہ دا کرتے ہیں یا اللہ جی ہر ہر نعمت کا شکریہ یا اللہ جی ظاہری اور چھپی تمام نعمتوں کا شکریہ میرے اللہ اور بعض لوگ وہ ہے جو اللہ کے بارے میں بغیر علم بغیر ہدایت بغیر کشتی روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں یا اللہ جی ان جھگڑنے والوں میں نہ ہمیشہ عمل فرمانا نہ ہمارے گھر والوں کو نہ ہمارے بچوں کو نہ ہماری نسلوں کو یا اللہ جی اس جھگڑے اور اس دکھ کی یہ جو گھڑیاں ہوتی ہیں جو اس جھگڑے کے وقت دلوں میں آتی ہیں یا اللہ جی اس سے بھی ہم سب کو بچا لیں آمین یا رب العالمین اللہ نے نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا اور اگرچہ شیطان انہیں عذاب جہنم کی طرف بلاتا رہا ہو تب بھی وہ شخص اپنی ذات کو اللہ کے سپورت کر دے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو بلا شبہ اس نے مضبوط کڑا تھام لیا اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے پاس ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کسی نے کفر کیا تو اس کا کفر آپ کو غم میں نہ ڈالے بلاخر ہماری طرف ان کی واپسی ہے چنانچہ ہم انہیں بتائیں گے جو کچھ انہیں کیا ہوگا دے شک اللہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے ہم انہیں تھوڑا سا فائدہ دیتے ہیں پھر ہم انہیں سخت عذاب کی طرف مجبور کر دیں گے اور اگر آپ ان سے پوچھیں آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے آپ کہہ دیجئے سب تعریف کس کے لیے ہے اللہ ہی کے لیے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے آج قرآن پاک میں کتنا ذکر آ رہا ہے کہ اکثریت جو ہے نہ وہ شکر ادا کرتی ہے نہ وہ اکل سے کام لیتی ہے یا اللہ جی ہمیں اکل والے اور شکر ادا کرنے والوں میں شامل فرما دیں اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں زمین میں ہیں بے شک اللہ ہی بے نیاز تعریف کیا ہوا ہے بلا شبہ اگر زمین میں جتنے درخت ہے سب کلم بن جائیں اور سمندر کی روشنائی بن جائے سمندر اس کی روشنائی بن جائے اور اس کے بعد سات سمندر اس میں مزید روشنائی کے شامل کر لیں تو ابھی اللہ کے کلیمات ختم نہ ہوں گے بے شک اللہ نہائیت غالب بہت حکمت والا ہے تمہیں پیدا کرنا اور تمہیں دوبارہ اٹھانا اللہ کے نزدیک ایسا ہی ہے جیسے ایک نفس کو پیدا کرنا بلا شبہ اللہ تمہیں خوب جاننے والا خوب دیکھنے والا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے دن کو رات میں داخل کرتا ہے اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا اور ہر ایک مقررہ وقت تک چلتا رہے گا اور کب تک قیامت آنے تک آپ دیکھیں چاند سورج سب اتنے مدار کے گرد گھومتے چلے جا رہے ہیں اور بے شک جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب باقبر ہے یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے اور بے شک اس کے سوائے جسے وہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے اور بلا شبہ اللہ ہی بلند مرتبہ اور بہت بڑا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک سمندر میں اللہ کے فضل سے کشتیاں چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے اس میں بلا شبہ ہر بڑے سابر اور شاکر کے لیے نشانیاں ہیں جب سمندر میں سائیبانوں کے مانت کوئی موج انہیں ڈھانک لیتی ہے تو عطاعت اور فرما برداری کو اسی اللہ کے لیے خاص کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو ان میں سے چند میانہ روحی اہد پر قائم رہتے ہیں اور ہر اہد توڑنے والا نہ شکرا ہی ہماری آیات کا انکار کرتا ہے اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہ آئے گا اللہ ہور پر اور نہ اولاد اپنے باپ کے کچھ کام آئے گی بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے لہٰذا دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور کوئی دھوکے باز کون ہے یہ دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے متعلق دھوکے میں نہ ڈالے بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے وہ ہی بارش نازل کرتا ہے وہ ہی جانتا ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں ہے اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا اللہ اکبر اللہ اکبر آخری آیات کیسے ڈراری ہیں ہر ایک جو ہے وہ جو سورہ ختم ہوتی ہے اور آخری آیت کو دیکھیں کتنا بڑا سبق ہمیں مل جاتا ہے اور وہ کیا کوئی بھی نہیں جانتا وہ کل کیا کام کرے گا کوئی شخص نہیں جانتا کہ کس زمین میں مرے گا دے شک اللہ خوب جاننے والا خوب باخبر ہے صورت السجدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو علف لامیم جو سورتیں ہیں ان کا جو ایک آغاز ہوا تھا آخری چار سورتیں جو تھیں ان میں سے یہ آخری والی سورت ہے چار جو علف لامیم کی سورتیں آئیں ہیں یہ مکی والی تو ان چار سورتوں میں یہ آخری مکی اور سورت ہے کونسی؟ علف لامیم والی اس کا سارا مضمون جا کر ملتا ہے سورت الروم سے سورت روم اور ان کے مضمونے ایک جیسے ہیں علف لامیم کی سورتوں میں یہ جوڑا ہے اسی طرح اس سورت کی فضیلت یہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورت سجدہ اور سورت داہر پڑھا کرتے تھے یہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث جو ہے وہ صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے اور اسی طرح اس سورت کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو یہ سورت علف لامیم سجدہ اس کو علف لامیم سجدہ اس لئے کہتے ہیں کہ سورت سجدہ دو ہیں تو یہ علف لامیم سجدہ ہے ایک ٹوئنٹی فائک پارے میں سورت سجدہ آئے گی تو علف لامیم سجدہ جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سورت ملک اور سورت سجدہ پڑے بغیر نہیں سوتے تھے یہ بھی صحیح روایات سے ہمیں ملتا ہے اور اس سورت میں بھی توحید کا پیغام بہت زیادہ ہے زمین اور آسمان کے بارے میں بتایا گیا جیسے سورت سورت روم میں اللہ سبحانہ وآلہ نے اپنی نشانیاں بہت زیادہ دکھائیں پھر آپ دیکھیں سورت روم میں ہم نے رکھ کر بہت ساری چیزوں پر ڈسکس کیا ہم نے ان پر بات کی عورتوں کی بات ہوئی ان کے ساتھ پیار اور محبت کی بات ہوئی اسی طرح کا جو بہترین مضبون ہے وہ آپ کو ملیں گے انشاءاللہ سورت علیف لامیم سجدہ میں بھی اسی طرح کے تمام مضامین سے یہ سورت کا آغاز ہوتا ہے اور سب سے زیادہ تو آپ دیکھیں کہ جمعہ کی نماز میں اور پھر آپ دیکھیں کہ روز دنہ رات کو پڑھنا تو یہی سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ سورت بہت زیادہ خاصل خاص سورتوں کے اندر شامل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علف لامیم تانزیل الكتاب لا رعب فیہم رب العالمین علف لامیم اس میں کوئی شک نہیں اس کتاب کا نزول رب العالمین کی طرف ہے جب بھی علف لامیم کی صورتیں آتی ہیں تو فوراں کتاب کا ذکر شروع ہو جاتا ہے کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے اسے خود کر لیا نہیں بلکہ وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے چھے دنوں میں پیدا کیا پھر وہ عرش پر مستوی ہوا اس کے سوا تمہارا کوئی دوست ہے نہ کوئی سفارچی کیا پھر تم نصیت نہیں پکڑتے وہی آسمان سے زمین تک سارے معاملے کی تدبیر کرتا ہے بے شک پھر ایک دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق ایک ہزار سال ہے وہ معاملہ اسی کی طرف چڑھتا ہے وہ مدبر ہی چھپے اور ظاہر کا جاننے والا ہے نہایت غالب خوب رحم کرنے والا ہے جس نے ہر چیز کو اچھے طریقے سے پیدا کیا اس نے تقلیق انسان کی ابتدا مٹی سے کی پھر اس سے اس کی نسل ایک حکیر پانی کے جوہر یعنی نطفے سے چلائی پھر اس کے آزا کو درست کیا اور اس میں اپنی روپ خون کی آپ دیکھیں بلکل صورت روم کی طرح ہمیں سکھایا جا رہا ہے اور اس نے تمہارے کان آنکھے اور دل بنائے پہلے بھی کہا گیا تھا دوبارہ دیکھ لیں ان سب کا جو ہے روزانہ شکریہ بھی ادا کیا کریں اور ان سب کی پوچھ بھی ہم سے بڑی سخت ہو جانی ہے تو اس نے تمہارے کان آنکھے اور دل بنائے تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو یا اللہ جی ہم اپنے کان آنکھوں اور دل پر بھی شکریہ ادا کرتے ہیں یا اللہ جی ہماری ان قوتوں اور طاقتوں کو ہم سے چھیننا نہ اور یا میرے پیارے اللہ جی کبھی ان میں کمی بھی نہ کرنا اور یا میرے پیارے اللہ جی ان قوتوں اور طاقتوں کا ہم آپ سے شکریہ ادا کرتے ہیں یا اللہ جی ان کا شکریہ اور ان کو اسی طرح قائم وقت دائم رہنے دیں میرے اللہ جی اللہ ماہ آپ انی فی بدنی اللہ ماہ آپ نیفی بسوری لا الہ الا اور ان کافر اور ان لوگوں کافروں نے کہا کیا ہم زمین میں گم ہو جائیں گے تو کیا ضرور ہم نہیں پیدائش میں ظاہر ہوں گے نہیں بلکہ وہ تو اپنے رب کی ملاقات کے ہی منکر ہے کہہ دیجئے تمہیں موت کا پرشتہ فوت کرتا ہے جو تم پر مقرر کر دیا گیا ہے سبحان اللہ موت سے ڈرنے والو موت کا پرشتہ تو ہم پر مقرر ہی ہو چکا ہوا ہے پھر تم اپنے رب ہی کی طرف لوٹائے جاؤگے کاش آپ دیکھیں جب مجرم اپنے رب کے حضور سر جھکائے پیش ہوں گے وہ کیا کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا ہم نے سن لیا لہذا ہمیں واپس بھیج کے ہم نیک عمل کریں بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں اور اگر ہم چاہتے تو ہم ہر ایک شخص کو اس کی ہدایت دے دیتے لیکن میری طرف سے بات ثابت ہو گئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھروں گا چنانچہ تم عذاب چکھو اس لیے کہ تم نے اپنے اس دن کی ملاقات بھلائے رکھی دے شک آج ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا جو برے عمل تم کیا کرتے تھے مت پڑے دنیا میں قرآن قیامت کے دن ہم بھی بھلائے جائیں گے اللہ نہ کرے کبھی بھی ہم ایسے لوگوں میں ہم یا ہماری نسلیں بھی شامل ہوں اس کی وجہ سے تم ہمیشہ کا عذاب چکھو ہماری آیتوں پر صرف وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں اس کے ساتھ نصیت کی جاتی ہے وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ پاکیزی اور وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے ہیں آیت سجدہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں اور کوئی شخص نہیں جانتا ان کے عمال کے بدلے میں ان کے لئے آنکھوں کے تھندک کون کون سی چیزوں میں پوشیدہ رکھ دی گئی ہے کیا پھر مومن ایسے ہو سکتا ہے جیسے فاسق وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے لیکن جو لوگ ایمان لائف انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لئے رہنے کے باغات ہیں ان عمال کے بدلے میں مہمانی ہے جو وہ کیا کرتے تھے لیکن جن لوگوں نے نافرمانی کی تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے جب بھی وہ ارادہ کریں گے کہ وہ اس سے نکلے تو انہیں اسی میں لوٹا دیا جائے گا ان سے کہا جائے گا اس آپ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلاتے تھے ہم آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے انہیں دنیا کا چھوٹا عذاب ضرور چکھائیں گے چاہد وہ ہماری طرف رجوع کریں اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیات کے ساتھ نصیت کی گئی پھر اس نے ان سے اعراض کیا یقینا ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی لہٰذا این نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس کی ملاقات کے متعلق شک میں نہ رہیں ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا اور جب انہیں نے سبر کیا تو ہم نے ان میں سے کچھ ایسے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے بلا شبہ آپ کا رب ہی روزے قیامت ان کے ماں بیٹ ان کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے کیا ان پر واضح نہیں ہوا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتیں حلاف کر دیں جن کے گھر اب بھی وہ چلتے پھرتے ہیں دے شک اس میں عظیم نشانیاں ہیں کیا پھر وہ سنتے نہیں کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے پانی کو بنجر زمین کی طرف بہا لے جاتے ہیں پھر ہم اس کے ذریعے سے کھیتی نکالتے ہیں اس سے ان کے چوپائے اور وہ خود بھی کھاتے ہیں کیا پھر وہ غور نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ فیصلہ کب ہوگا کہہ دیجئے فیصلے کا دن کافروں کو ان کا ایمان لانا نفع نہ دے گا اور انہیں محلت نہ دی جائے گی اور آخری آیت پھر دیکھ لیں چنانچہ آپ ان سے اعراض کریں جو نہیں مانتے اور انتظار کریں بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں یا اللہ جی ہمیں کبھی بھی ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمانا اور یا اللہ جی کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ یا اللہ کہ کبھی بھی ہمارے دل جو ہے وہ اس بات پر اڑ جائے کہ میں نہ مانوں یا اللہ جی ہمارے دلوں کو ہمیشہ اپنا فرما بردار بنا لے اور یا اللہ جی ہمیشہ اپنے راستے میں بھاگنے دوڑنے والے لوگوں میں ہمیں شامل فرمالے آمین یا رب العالمین سورت الاحزاب مدنی سورت ہے پانچ ہجری میں غزہ احزاب ہوئی اور اسی کے بارے میں اس سورت میں بہت زیادہ آیات آئیں گی جس کی وجہ سے اس کا نام احزاب ہے احزاب جو ہے وہ حزف کی جمع ہے حزف کہتے ہیں کسی گروہ کو ایسا ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم تھوڑا سا ہسٹری میں جاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے بدر میں مسلمانوں کو فتح کی دی ابو سفیان جو تھے انہوں نے ایک دم سے علم اٹھایا اگلے سال ہم پھیر آئیں گے احد میں آگئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدے کے مطابق پہنچ گئے جس وقت احد میں خالد بن ولید کی سرکردگی میں خالد بن ولید اور باقی سب نے آ کر وقتی طور پر مسلمانوں کو شکست دی تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے ان لوگوں کو یہ عقل ہی نہ دی یہ علم ہی نہ دیا کہ اس وقت تو تمام مسلمان جو تھے وہ تتر و تر ہو گئے تھے تمام مسلمان جو تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی نہیں تھے بہت سارے مسلمان جو تھے وہ بھاگ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں پر تھے بہت بڑی بڑی ہسٹیوں کا نام بھی آتا ہے اس لئے کبھی بھی یہ نہ سمجھا کریں ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہے جس کو جس طرف رخ لگا وہ اس طرف بھاگے اور کچھ لوگ جو تھے وہ بھاگ کر مدینہ تک بھی آگئے تو اب خالد بن ولید اور اس کے لشکر کو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ دماغ ہی نہ دیا یہ علم ہی نہ دیا کہ مدینہ تو پیچھے خالی پڑا ہوئے یہاں تو تم نے کتنے دھیر سارے جو صحابہ ہیں ان کو شہید بھی کر دیا اہد میں شہید ہوئے تھے بہت سارے اور سارے جو صحابہ تھے ان کو زخم بھی لگے ہوئے تھے زخمی بھی تھے اور یہ لوگ زخمی کر کے نکلے ہوئے تھے پس یہ آئے انہوں نے حلہ بولا انہوں نے زخمی کیا انہوں نے شہید کیا اور یہ اپنی وہ جو تھا فتہ کا جشن مناتے ہوئے واپس چلے گئے اگر یہ پلٹ کر مدینہ چلے جاتے اہد میں تو ایک طفان آ جاتا مدینہ کوئی گھر باقی نہ بچتا کیونکہ مرد تو سارے ادھر تھے اور شہدہ میں سے تھے اور زخمی تھے مرد تو اس وقت بالکل وہ اس میں ہی نہیں تھے کہ وہ جا کر وہ کرتے اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس بھیل دیا اب ایسا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگی جو تھی وہ طریقہ آزمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی صحابی ایسا نہیں تھا جو اپنے پیروں پر چل کر آیا ہو فوراں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہدہ کو دفن کیا اور سارا جو اہت کا معاملہ تھا اس کو حل فضل کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے دنی صبح سب کو کہا اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ اب آپ سوچیں ہر شخص زخمی ہے اور کہا جا رہا ہے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ تھوڑے سے صحابہ اکرام تھے اور سب ایک دوسرے کا سہارہ لیتے ہوئے کوئی لاتھی پر آیا کوئی دوسرے کا سہارہ لیتے ہوئے آیا سب جو تھے صحابہ اکرام زخمی اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی مشک کیا لڑی ایسا نہ ہو کہ یہ جو بھاگتے ہوئے چلے تو گئے ہیں اب اپنے زوم میں یہ واپس نہ آجائیں تو ہمراہ الاسد تک صحابہ اکرام کا بڑا لشکر لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پیچھے گئے جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ پیچھے گئے تو ایمانی قوت تو ان کے اندر تھی نہیں تو انہوں نے جو ہی دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر آگیا انہوں نے کہا یہ اور قوت اور طاقت کے ساتھ آیا ہوگا حالانکہ تمام صحابہ اکرام زخمی تھے وہ لڑائی کے اس وقت اس میں نہیں تھے لڑائی نہیں ہوں اگر ہوتی تو اور زیادہ تکلیف ہو جاتی اللہ کی حکمت تھی اللہ تعالیٰ نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جبریل علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے چلو تو چل پڑے آواز آئی کول آئی ہم اس میں پڑھ چکے ہیں میں سورة علیہ وآلہ وسلم میں کہ کول آئی نبی کی اور صحابہ اکرام اٹھ کر چل پڑے اب جب یہ ہم راول حصد تک گئے تو آگے مشرقین نے پڑھاؤ کیا وہ واپس آنا چاہ رہے تھے انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا نہیں یہ تو بڑی قوت اور طاقت سے آیا وہ وہی کے وہی جو تھے وہ بھاگ گئے آگے کی طرف چلے گئے اور وہ واپس آئی ہی نا یہ جنگی جو مشک تھی اس نے بڑا فائدہ دیا مسلمانوں کو پھر مسلمان وہاں سے تجارت کرتے ہوئے بہت سارا مال بھی جو تھا وہ مسلمان ساتھ لے کر آئے تھے تو ذرا دلوں کو تسلی بھی ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے وقتی شکاست دیا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مغلوب کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ابو سفیان غزوہ اہد میں بھی چور مچا کر گیا تھا اگلے سال ہم پھر آئیں گے جیسے اس سال ہرایا اگلے سال ہم پھر آئیں گے اب ابو سفیان اور اس کے ساتھی اگلے سال نہ آئے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ڈیٹ ابو سفیان دے کر گئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پورے جتنے بھی صحابہ تھے سب کے ساتھ اگلے سال وہاں پہنچ گئے اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے اور مشہقین مکہ نہ آئے تو اردگرد کے جتنے بھی قبائل تھے وہ سب مغلوب ہو ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنا شروع ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کرنا شروع کر دی اب بہت سارے قبائل ایسے تھے جو کہ مدینہ کے اردگرد اور مدینہ کے جتنے بھی سراؤنڈنگ میں جتنی بھی عبادیاں تھی وہاں سے جو لوگ تجارت کے لیے جایا کرتے تھے وہ قبائل ان کو تنگ کیا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قبائل کے خلاف بھی جنگ کی اور جنگوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیتے اور وہ قبائل بھی مغلوب ہو گئے اب بہت سارے مدینہ کے قبائل بھی مغلوب ہو گئے پھر ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا اور وہ واقعہ تھا بنو نظیر کا وہ آگے جا کر ہم پڑھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کے بنو نظیر کو نکال دیا کہاں سے مدینہ سے اور ان کو جب نکالا گیا تو یہود کے اندر اور زیادہ غصہ اور غم انہوں نے کہا کہ ہم سے ہمارے وہ باغ وہ چشمیں وہ سارا کچھ لے لیا گیا اور وہاں سے وہ نکل گئے جب بنو نظیر نکل گئے اور باقی قبائل بھی ہو گئے تو پھر تمام لوگوں نے سر اٹھا کر کے ایک گٹ جوڑ کیا انہوں نے کہا اب مسلمانوں کو طاقت مل چکی ہوئی ہے اور اب مسلمانوں کو اگر خالی یہود حملہ کرتے ہیں تو وہ نہیں ہرا سکتے خالی قبائل حملہ کرتے ہیں تو وہ نہیں ہرا سکتے خالی مشرقین مکہ حملہ کرتے ہیں تو وہ نہیں ہرا سکتے تو اب بنو نظیر نے ایک بہت بڑا ایک کام شروع کیا انہوں نے جگہ جگہ اپنے جو تھے وہ سفیر بھیجنا شروع کر دیئے اور اندر 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 ایک بہت بڑی جنگ کا انہوں نے سمانہ کٹھا کر لیا مشرقین مکہ اس میں موجود تھے یہ غزوہ احضاب اس کا پسے منظر ہمیں پتہ چل جائے نا اگلی آیات ہماری لئے آسان ہو جائیں گے پھر وہ سپیڈ سے بھی جائیں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی انہوں نے کیا کیا مشرقین مکہ بھی اکٹھا کر لیا انہوں نے اردگرد کے قبائل بھی اکٹھے کر لیا اور یہود خود بھی اکٹھے ہو گئے اور پھر مدینہ کے اندر کچھ ایسی قومیں بھی آباد تھیں کچھ یہودی بھی تھے کچھ کرسچینز بھی تھے جن کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاہدہ تھا اور معاہدے کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پرامس لیا ہوا تھا کہ جب بھی مدینہ میں باہر سے حملہ ہوگا تو وہ سب مسلمانوں کی مدد کریں گے مدینہ کو بچائیں گے انہوں نے اپنے صفیر مدینہ کے اندر بھی دوڑا دیئے اور مدینہ کے یہ چاہتے تھے کہ باہر سے کون کم حمد کرے گا کون ان کی قوت کو توڑے گا انہوں نے کہا ہم ہے اور پہلی بار دس ہزار کا لشکر جو تھا وہ کٹھا ہو گیا دس ہزار کا اور مسلمان اور مدینہ والے مدینہ کے سارے مردوں کو ملا کر وہ جن کے ساتھ معاہدہ بھی تھا وہ سارے مرد ملا کر صرف تین ہزار تھے اور باہر لشکر تھا دس ہزار کا لشکر اتنا بڑا لشکر آج تک مسلمانوں کی کبھی بھی ایسے جنگ نہیں ہوئی تھی پھر ہم نے سنا بھی ہوگا کہ حضرت سلمان فارسی کے کہنے پر جو تھا دو طرف کے یہ لڑائی ہوئی تھی مدینہ کے دو اطراف میں یہ لڑائی ہوئی تھی اور باقی طرف میں جو تھا وہ مدینہ کے جو جو گئے ہیں مدینہ میں آپ دیکھیں کالی سیاہ چٹانے ہیں تو باقی دو طرف جو تھا وہ کالی سیاہ چٹانے تھی اس طرف سے آنے کا رخ ہی نہیں تھا دو اطراف سے لڑائی ہوئی چھے دن کے اندر مسلمانوں نے نہ کھانے کی ہوش نہ پینے کی ہوش حتی تک کہ واشروم تک جانے کی ہوش نہیں تھی مسلمانوں کو چھے دن تک مسلمانوں نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ باندھ کر یہ خندق خودی اور کبھی اگر آپ اس خندق کے بارے میں پڑھے نا آپ حیران رہ جائیں گے کتنی حکمت سے یہ خندق خودی گئی تھی اگر یہ خندق نہ کھتی تو مدینہ نہ بچتا ان دونوں طرف سے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بھی ایک بہت بڑا کرم کیا تو کیا ہوا کہ یہ سارے یہ واحد وہ جنگ ہے جس کے اندر نہ مشرقی نے مکہ پیچھے رہے نہ قبائل پیچھے رہے نہ یہود پیچھے رہے سب نے یک بارگی جو تھا وہ مدینہ کے اوپر حملہ کیا اور مزے کی بات دیکھیں کوئی اتنے بڑے بڑے ناشہدہ ہیں اور نہ کوئی اتنے بڑے بڑے یہاں پر ان کے کوئی لوگ مرے تھے اس خندق کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنی آسانی کر دی دو تین لوگوں کے علاوہ جو تھا سب وہ جو مشرقین تھے وہ بھاگے واقعی سب بھاگے اللہ تعالی نے ایسی زبردست ہوا لے کر آئے اللہ سبحانہ وتعالی کہ کہا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دوست ساتھیوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کر پتا کرو کہ کیا یہ جو مشرقین ہیں یہ جو سارا بڑا لشکر آیا ہوئے کیا یہ کتنا عرصہ یہ رہنا چاہتے ہیں تھوڑا سا ان کی بھی سنگن ہو اور یہاں پر ایک اور بڑا مزے کا کام ہو گیا تھا وہ بھی ہم سب کو پتا ہونا بڑا ضروری ہے وہ کام پتا کیا ہوا تھا کہ انہوں نے مدینہ کے اندر بھی جب اپنے سفیر بھیجے تو مدینہ کے اندر بھی جو باقی قومے تھی وہ تو ویسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اوپر اوپر سے ملے ہوئے تھے دل تو ان کے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ تھے ان میں یہود بھی تھے اور دوسرے قومے بھی تھی قبائل بھی تھے تو انہوں نے پرومس کر لیا تھا یہود کے ساتھ کہ تم باہر سے حملہ کرو ہم اندر سے حملہ کریں گے اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تھا وہ اطلاع مل گئی تھی اور وہی پر میں نے آپ کو بتایا تھا نا یاد ہو آپ کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پپھی تھی اور وہ حسان بن ثابت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پپھی تھی صفیہ حسان بن ثابت کھڑے ہوئے تھے باہر پیرا دے رہے تھے لیکن یہودی کا سر اڑانے والی اور یہودی کے ذرا اور اس کے کپڑے لانے والی حضرت صفیہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پپو تھی آسان بن صاحبت نے کہا مصنی یہ کام ہوتا اور آپ دیکھیں ہمیں لگتا ہے سارے ہی صحابہ جنگ جو تھے سارے ہی صحابہ یہ کام کرتے تھے انہوں نے کہا مصنی یہودی کی گردن اڑائی جائے گی اگر وہ اس یہودی سنگن لے لیتا تو جتنی عورتیں اور بچے تھے وہ سارے ان خیموں کے اندر موجود تھے کبھی صیرت پڑے تو پتا چلے کہ غزوہ حضاب میں ہوا کیا کیا تھا ہم تو اتنے مزے سے بس تھوڑا بہت پڑھ لی اور صیرت کی طرف تو ہم جاتے ہی نہیں ہیں آپ دیکھیں کہ حضرت صفیہ جو تھیں رضی اللہ عنہ ان کا بھی اتنا بڑا احسان ہے بعد میں یہ جو امت کی عورتوں تک جو عورتوں نے دین پھلایا اور جو باقی ساری عورتیں بچ گئی تھی جو بچے بچ گئے تھے اگر حضرت صفیہ جو تھیں رضی اللہ عنہ وہ یہودی کا سر کاٹ کر اور باقی یہودیوں کی طرف نہ پھینکتی پیچھے بہت بڑا لشکر تھا جو کہ تمام عورتوں اور بچوں کے خیموں کو آگ لگانے ختم کرنے اور ان کی بیزتی کرنے کے لیے آ رہا تھا اگر وہ یہودی کا سر اٹھا کر دوسری طرف نہ پھینکتی تو تمام یہودی ان کے اوپر یلغار کر دیتے تو عورتیں اور بچے کیا کر سکتے تھے یہ اتنا بڑا واقعہ ہے تاریخ کا مرد سارے سرحدوں کے اوپر اور عورتوں کی افاظت پھر صرف عورتیں ہی کر رہی ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں ہائے ہم بڑی نازو اور اسلام جو ہے وہ ہمیں کسی قسم کی وہ جو ہے قوت اور طاقت نہیں دیتا تو یہ عورت صفیہ نے سارا کچھ کہاں سے سیکھ لیا تھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے غزوہ احضاب میں پورے لشکر کے اندر گھوم پھر کر آگئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع نہیں کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عائشہ تم کدر یہ کدر پھر رہی ہو ان کو اتنا بھی ڈر نہیں لگتا تھا ایسی مضبوط عورتیں تھیں اور ہم سب ہم سب کہتے ہیں نوی جی عورت کیا ہے نازو کیا ہے یہ ہے وہ ہے اللہ سبحانہ وآلہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں دیکھیں یہ عورتیں جنگوں میں بھی ساتھ ساتھ تھیں ہر جگہ پر تھیں مضبوط عورتیں تھیں کمزور عورتیں نہیں تھیں تب ہی تو ان کے بطن سے اللہ سبحانہ وآلہ نے اتنے بڑے بڑے جو تھے وہ اماموں کو پیدا کیا ہم جتنے ڈر پوک ہیں چھپکلی اور کاک روز سے ڈرنے والیاں اتنے ہی در پوک ہمارے بھی بچے ہیں ہم چھپکلی کاک روز سے ڈرتے ہیں وہ ہم سے پہلے چوا دیکھ کر ہم سے آگے بھاگ رہے ہوتے ہیں ایسے ہی ہے نا وہ ہم سے پہلے آگے بھاگ رہے ہوتے ہیں ہم نہیں کیا بھاگنا ہیں وہ ہم سے پہلے بھاگتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں Veget allowed جی آپ کو جو میں زبردست چیز بتانے لگی تھی وہی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح بڑے بھائی نے کیا کہا تھا قتل نہ کرو وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح پورے بڑے دربار میں میں نے کل کیا بتایا کہ ایک بندے کے دل میں خود ہی محبت پیدا ہو گئی اور اس نے خود ہی جا کر کہایا موسیٰ بھاگ جا آ گیا تھا نا اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے انہی کے اندر یہ جو یہود جو اندر تھے انہی کے اندر تھے ایک یہود تھے وہ مسلمان ہو گئے اللہ تعالی کی طرف سے وہ یہ سارے لشکر دیکھ کر وہ خود بخود مسلمان ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آگئے اور کہا میری بیعت کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا بیعت تمہیں کر لیتا ہوں مسلمان تو تمہیں کر دیتا ہوں لوگوں کو نہ بتانا تم مسلمان ہو اور پھر اسی ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ یہود میں بھی جاؤ ان کو بھی بتاؤ کہ اندر بہت بڑا لشکر ہے تم لوگ نہیں کامیاب ہوتے اور پھر ایک دوسرے کے خلاف اسی شخص نے لڑوا دیا کیسے لڑوا دیا مشرقین مکہ کو لڑوا دیا یہود سے یہود کو لڑوا دیا مشرقین مکہ سے سیرت جنہوں نے میرے ساتھ پڑھی ہے پوری کی پوری سٹوری جو ہے ماشاءاللہ وہ جانتے ہیں ان کا نام بھی جانتے ہیں جنہوں نے سیرت پڑھی ہے اور حضرت نویم تھے وہ جو کہ ماشاءاللہ جنہوں نے یہ کام کیا اور دیکھیں ایک شخص کو اللہ تعالی انہی لوگوں میں سے مسلمان کرتے ہیں اور وہی مشرقین کو اور یہود کو آپس میں لڑوا دیتے ہیں اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ایسی ہوا لے کر آتے ہیں ایسی تھنڈی یا خوا کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے اور یہ اپنے اکھڑے وے خیمے اور اپنے سامان کے ساتھ یہ سب واپس بھاگے دس ہزار کا لشکر اور مدینہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو نقصان نہیں پہنچا اور اتنا بڑا گروہ جو تھا وہ بھی بھاگ دیا تو اسی تمام پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیں شروع کرتے ہیں سورة الاحظام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ڈرتے رہیے کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجئے یہ شک اللہ سب کچھ جاننے والا خوب حکمت والا ہے اور اس کی تباہ کیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کی جاتی ہے بے شک تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخور ہے آپ اللہ پر توقع کیجئے اللہ بطور کارساز ہی کافی ہے اللہ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں رکھے اور یہ اس میں ایسا ہوا تھا کہ ایک یہودی تھا منافق تھا منافق تھا وہ دعویٰ کرتا تھا میرے سینے میں دو دل ہے صبح کو یہ جو ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے شام میں کافر ہو جاتا ہے اپنے عمل کو اپنے دلوں سے کہہ رہا تھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی کا جواب دے دیا کہ کسی کے سینے میں دو دل نہیں رکھے اور تم جن بیویوں کو ماں کائے بیٹھتے ہو انہیں اللہ نے تمہاری مائیں نہیں بنایا آپ کو اور سے سن لیں کل کے پرسو میرا بیٹا آکھا مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں یونیورسٹی میں سب سے پہلے کیا چیزیں شروع ہوتی ہیں بہن ہے یہ میری یہ میری بہن ہے کہتے ہیں نا لوگ اکثر اچھا سبزی والا آپ کا بھائی بنا ہوا ہے درزی تو ہے ہی پکا پکا آپ کا ہے ہی بھائی وہ تو میں کہتی ہوں ہو نہیں سکتا کہ درزی صاحب آپ کے بھائی نہ ہو ہے نا اسی طرح ہر چار لوگ دس لوگ یہ میرا بھائی بنا ہوا ہے دوسرے سے پوچھے یہ کون ہے یہ میرا بھائی بنا ہوا ہے تو آج وار سے سن لیں آپ کے مذہب میں مو بولا بھائی نہیں ہے مو بولا بھائی کا کہیں دور دور تک تصور ہی نہیں ہے اس مو بولے بھائیوں نے جو گھروں کے حالات خراب کی ہیں ان مو بولے بھائیوں کی وجہ سے ان کو ہم اپنے گھر میں محرموں کی طرح جگہ دے دیتے اور ہر دوسرے بندہ ہمارا مو بولا بھائی بن کے پھر اس کو یہ قوت اور طاقت مل جاتی ہے کہ وہ بہن بہن کرتے وہ آپ سے ہاتھ بھی ملانا شروع کر دیتا ہے وہ بہن بہن کرتے وہ آپ کے گھر کے اندر بھی انٹر ہو جاتا ہے وہ بہن بہن کرتے بہن 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 کل عبادہ ہوڑتے ہوئے وہ سارے کام ہو کر چلے جاتے ہیں جو غیر محرم کہہ کہہ کر ہم نہیں کر سکتے تھے تو شیطان نے کتنا اچھا ہمیں جو تھا یہ ملمہ سازی کر کر دے دیا پھر ہم کہتے ہیں ہائی قرآن تو پچھلوں کی کہانی ہے تو یہ ہماری کہانی ہے کہ پچھلوں کی کہانی ہے کون سا ایسا بندہ ہے جس کو آج کل ہم بھائی بنا کر اپنے گھر میں نہ بلا لیتے ہو آپ نے اسے گھر میں کیوں بلایا بھائی کیا ہو گیا یہ تو میرا بھائی بنا ہو گیا آپ دین والے اب اتنے بھی جو ہے نا دل تنگ نہ کیا کرے پہلے ہی لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ دل تنگ کس کے ہیں دین والوں کے جی نہیں دین والے کون ہوتے ہیں کچھ کہنے والے آئیں آپ کو آیت کہہ رہی ہے ہم کون ہوتے ہیں آپ کو کہنے والے اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں جو تمہاری ماں کے پیٹوں سے پیدا نہیں ہوئے ہیں صرف یہ کہہ دانے تھے کہ تم میری بہین ہو تم میری ماں ہو وہ نہ تمہارے بیٹے ہو سکتے ہیں اور نہ تم ان کی ماں بن سکتی ہو بیٹا بنانے سے بھی منع کر دیا بعض عورتیں یہ کہتی ہیں نا میری ایج زیادہ ہے اس میں بھی کتنی خرابیاں جو ہیں وہ پوری دنیا میں پیدا ہوئی اور آپ دیکھ لیں دین نے تو اسی وقت منع کر دیا تھا ایسی حرکتیں کرنی ہی نہیں ہیں تو پھر سن لیں دوبارہ سے آپ کو یہی آیت پڑھ کے بتاتی ہو اور تم اپنی جن بیویوں کو ماں آگے آگئے اور اللہ پر توقع کیجئے اور اللہ بطور کارساز کافی ہے اور تم اپنی جن بیویوں کو ماں کہہ بیٹھتے ہو اور انہیں اللہ نے تمہاری معنی بنایا اور اس نے تمہارے لیے لے پالکوں موں بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے بنایا ہے یہ تو تمہارے اپنے موہوں کی باتیں ہیں اللہ حق بات کہتا ہے وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے تو غور سے سن لیں باہر والے کو بھی بھائی بنانا اور لے پالک ہر وہ شخص جو بچہ ایڈاپٹ کرتا ہے جب بچہ پردے کے احکام میں آ جاتا ہے تو اس عورت کو بھی اس سے پردہ کرنا پڑتا ہے جس ماں نے لیا ہے اس لیے ہمارے مذہب میں لے پالک کا کوئی حصول نہیں منع کیا جاتا ہے بہت زیادہ مجبوری ہو تو پھر کہا جاتا ہے کہ اپنے کسی ایسے قریبی کا اس کو دودھ پلا دیا جائے کہ وہ بچہ جو ہے وہ آپ کا رضائی رشتے میں آ جائے اور رضائی محرم رشتے میں آ جائے اور پھر اس میں آپ کا کیا ہو کہ اس بچے سے آپ کو پردہ نہ کرنا پڑے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور اسی طرح ہاں بیویوں کو ماں کہہ دینا یہ ہم آگے جا کر پڑیں گے اور لے پالک کے بارے میں بھی اللہ نے بتا دیا کہ یہ سب کیا ہے یہ ہمارے موہوں کی باتیں ہیں اور لے پالکوں کو ان کے حقیقی باپوں کی نسبت سے پکارو اگر بچے لے بھی لیے تو ان کو بتاؤ کہ تمہارا اصل باپ کون ہے اور بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی بیٹا یا بیٹی لے لیے اور این نکاح کے ٹائم پر وہ جو نکاح نامے پر جو باپ کا نام لکھا جاتا ہے اس میں کوئی بھی جس نے لے کر پالا ہے وہ اپنا نام نہیں لکھ سکتا اصل باپ کا نام لکھنا ہی ہوگا تب ہی نکاح جو ہے وہ اصل ہوگا اور صحیح نکاح ہوگا علماء یہاں تک کہتے ہیں آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں بچہ لے لیا جاتا ہے ساری ساری زندگی اس کو بتایا نہیں جاتا ایک دن اسے پتہ چلتا ہے کوئی فلمی سٹوری اپنے ذہن میں لیا ہے وہی سب کچھ عام دنوں میں بھی ہو رہا ہے اور پھر اسے پتہ چلتا ہے اور پھر وہ متنفیر ہو جاتا ہے ہمارے دین میں سختی سے منع کیا اگر بچہ لے کر پالا ہے تو اسے پہلے دن سے پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے لے کر پالا گیا اور اصلی والدین کی طرف جو ہے وہ اور اصلی والدین کی طرف جو ہے ان کو پھیر دینا چاہیے تو پھر وہ کہتے ہیں ان کا باپ کا نام عبداللہ عبدالرحمن پھر بھی آپ اپنا نام نہیں دے سکتے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آپ دیکھیں لے پالکوں کے معاملے میں اور پھر یہ آپ کے اس میں بھی نہیں ہوتے آپ کی پروپٹی میں یہ حصے دار نہیں ہوتے ہاں یہ کیا جا سکتا ہے کہ ون تھرڈ کی جو آپ وسیعت کرتے ہیں اس میں آپ ان کو اپنی پروپٹی میں سے کچھ دے کر چلے جائیں ویسے ہی آپ کی پروپٹی کے حق دار نہیں ہوتے اللہ کے نزدیک یہ بہت انصاف کی بات ہے پھر اگر تمہیں ان کے باپوں کا علم نہ ہو تو وہ تمہیں تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں اس معاملے میں تم سے بھوک گھول چوک ہو جائے تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں اور تمہارے دل جس بات کا عظم کر لیتے ہیں اور تمہارے دل جس بات کا عظم کر لیں تو وہ گناہ ہے اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے نبی مومنوں پر ان کی اپنی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں رشتے دار اللہ کی کتاب کی روح سے دوسرے مومنین اور مہاجرین کی نسبت آپس میں ترکے کے زیادہ حق دار ہیں مگر تم اپنے دوستوں سے جو کوئی بھی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو یہ کتابِ الٰہی میں لکھا ہوا ہے آپ کو کوئی دوست آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کر رکھ تو اپنی ون تھائیڈ میں سے اگر آپ کچھ دینا چاہیں تو ضرور دے دیں وہ آپ کی ملک ہے اور اگر آپ کسی کو مطلب آپ کا کوئی دوست ہے کوئی اور ایسا ہے رشتے دار ہے کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کے ورستت کے رشتوں میں نہیں آئے گا وہ وارثوں میں نہیں آئے گا وارثوں کے لیے آپ وسیعت نہیں کر سکتے اس لیے کیونکہ وارثوں کی ورستت جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورت نے سامنے لے آئے خود حصہ ان کا کیا ہے یہ جو ون تھرڈ ہمیں ایک جو چھوٹا سا پورشن ملا ہوئے اس میں پھر آپ جس کے نام پر جو دل چاہے وہ کریں اور ون تھرڈ میں بھی علماء یہ کہتے ہیں ذرا کم ہی کیا جائے تاکہ وارثوں کا جو حصہ ہے وہ نہ مار دیا جائے تو وارثوں کا اپنے حصہ جو ہے اس میں سے کمی نہ ہو اور مگر تم اپنے دوستے سے کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو یہ کتابِ الٰہی میں لکھا ہوا ہے ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کرے جب ہم نے تمام نبیوں سے ان کا اہد لیا آپ سے بھی نو اور ابراہیم موسیٰ عیسیٰ اور ابن مریم سے بھی اور ان سے ہم نے پختہ اہد لیا تاکہ اللہ سچوں سے ان کی سچائی کے متعلق پوچھے اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اے ایمان والو تم اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو یہاں سے غزوائے احضاب شروع ہو گئی ہے آپ کو سارا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیا ہے اب آپ کو یہ جب آپ پڑھتے ہی جائیں گے تو آپ کو جو ہے وہ سارا جو ہے وہ یاد آ جائے گا تو کیا ہے ایمان والو تم اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو کیسا احسان بیچ میں سے ایک شخص مسلمان ہو گیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہوا بھیج دی تھی جب تم کفار کے لشکروں نے تمہیں آ لیا تھا پھر ہم نے ان پر آندھی اور فرشتوں کے ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھا اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے جب دشمن تم پر تمہارے اوپر کی طرف سے تمہارے نیچے کی طرف سے چاڑ آئے اور جب آنکھیں خوف و حراست اصل جگہ سے ہٹ گئی کلیجے حلقوں کو پہنچ گئے تم اللہ کے بارے میں ترہ ترہ کے گمان کرنے لگے وہاں مومن بھی عزمائے گئے اور شدت سے ہلا مارے گئے اتا بڑا لشکر اور جب منافق اور جن لوگوں کے دلوں میں مرد تھا وہ کہہ رہے تھے اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے نئی وعدہ کیا مگر دھوکے اور فریب کا استغفر اللہ اور ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے یسرب آج تمہارے لیے لشکر کے ساتھ کوئی قیام گیا نہیں لہٰذا تم لوٹ چلو تو ان میں سے میں نے آپ کو کہا ہے نا پورے مدینہ کے تین ہزار مرد تھے تو ان تین ہزار میں سے بھی ایک لشکر ایک گروہ ایسا بن گیا تھا ان کے قدموں میں جو تھا وہ لرزہت آگئی تھی انہوں نے کہا ہم نے نہیں لڑنا ہم واپس جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی قدموں کو مضبوط کر دیا تھا انہوں نے کہا لوٹ چلو اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت مانگ رہا تھا اب ایک گروہ کیا کہہ رہا ہے اجازت مانگنے آگئے انہوں نے کہا اوہو ہمارے تو گھر بھی خالی پڑے اور وہاں عورتے اور بچے بھی ہیں تو ہمیں آپ ایسا کریں ہمیں تو آپ اجازت دیں ہم تو جا کے ذرا عورتوں اور بچوں کو جو ہے وہ ان کی خیر خبر لے لیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پیچھے رہ جائیں تو کیا کہا وہ کہتے تھے بے شک ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں غیر محفوظ ہے حالانکہ وہ کھلے اور غیر محفوظ نہیں تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا انتظام کیا ہوا تھا وہ تو صرف جنگ سے فرار چاہتے تھے اگر اس مدینہ کے اطراف سے ان پر کفار کے لشکر داخل کیے جاتے پھر ان سے فتنہ اور فساد خانہ جنگی یا شرک کے بارے میں پوچھا جاتا تو وہ فوراں اس میں کوت پڑتے اور ان کی شرکت فتنہ میں بس تھوڑا ہی توقف کرتے ہیں بلا شبہ اس سے پہلے انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا وہ پیٹ نہیں پھیریں گے اللہ کے عہد کی پوچھ گوچھ تو ہونی ہی ہے آپ کہہ دیجئے اگر تم موت سے یا قتل ہونے سے بھاگو تو تمہارا بھاگنا تمہیں ہرگز نفانہ دے گا تب تم بہت کم ہی فائدہ اٹھاؤ گے کہہ دیجئے کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکے اگر وہ تمہارے ساتھ کسی سختی کا ارادہ کرے یا تم پر رحمت کا ارادہ کرے اور وہ اللہ کے سوا اپنے لئے کوئی حمایتی نہ پائیں گے اور نہ ہی کوئی مددگار پائیں گے بے شک اللہ انہیں جانتا ہے جو تم سے جہاد میں رکاوٹے ڈالنے والے ہیں انہیں بھی جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہمارے پاس آجو وہ جنگ میں کم ہی آتے ہیں اس حال میں کہ وہ تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں چنانچہ جب خوف کا وقت آئے تو آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں ان کی آنکھیں اس طرح گھومتی ہیں جیسے وہ شخص جس پر موت کی غشی تاری ہو پھر جب خطرہ دور ہو جائے تو مالِ غنیمت کے انتہائی حریض بن کر تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں زبان درازی کرنے لگتے ہیں یہ لوگ ایمان لائی ہی نہیں لہٰذا اللہ نے ان کے عمال ضائع کر دیئے اور یہ اللہ کے لیے نہایت آسان ہے وہ سمجھتے ہیں ابھی تک لشکر گئے نہیں اگر یہ لشکر چڑھائیں تو تمنا کرتے ہیں کاش وہ سہرہ نشین دہاتیوں میں جا بسے ہوتے وہ تمنا کریں گے کاش مدینہ میں ہی نہ ہوتے باہر ہی کہیں ہوتے اور وہاں تمہاری خبریں دریافت کیا کرتے اور اگر وہ تم میں موجود ہوتے تو وہ دشمن سے لڑائی میں کم ہی حصہ لیتے یقیناً تمہارے رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور قسرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے اور مومنوں نے جب لشکر دیکھے تو انہوں نے کیا کہا یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا اور اس چیز نے ان کے ایمان اور فرما برداری کو اور زیادہ کر دیا مومنوں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے جو اہد کیا تھا وہ سچ کر دکھایا چنانچہ ان میں سے بعض نے اپنا اہد پورا کیا شہادت پا گئے اور ان میں سے بعض منتظر ہیں انہوں نے اہد میں کوئی تبدیلی نہ کی تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے منافقوں کو اگر چاہے تو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول فرمائے یقیناً اللہ بہت مغفرت والا نہایت رحم کرنے والا ہے اور غزوہ احضاب میں اللہ نے کافروں کو ان کی ناکامی کے غصے میں لوٹا دیا وہ کوئی خیر و بھلائی نہ پاسکے کس وجہ سے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد کی وجہ سے اور اس لڑائی میں اللہ مومنوں کے لیے کافی ہو گیا اللہ بہت بڑی قوت والا نہایت غالب ہے اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کافروں کی مدد کی تھی انہیں اللہ نے ان کے کلوں سے اتارا ان کے دلوں میں روب ڈال دیا تم ان بنو قریضہ کے ایک گڑو کو قتل کر رہے تھے اور دوسرے گڑو کو قیدی بنا رہے تھے تو یہ جو اندر تھے نا باہر میں نے آپ کو کیا کہا بنو نظیر تھے تو یہ اندر کون ان کے ساتھ مل گئے تھے بنو قریضہ مل گئے تھے تو بعد میں پھر بنو قریضہ کے تمام مردوں کو قتل کر دیا گیا تھا اور ان کے عورتوں اور بچوں کو لونڈی اور غلام بنا لیا گیا تھا اور یہ فیصلہ نبی پاک صلیل علیہ وآلہ وسلم نے اپنے طریقے پر نہیں کیا تھا بلکہ انہی کی قوم کے جو سردار تھے جو مسلمان ہو گئے تھے انہی کے کہنے پر یہ فیصلہ ہوا تھا بعد میں اور ان کو پھر بری طرح سے مدینہ سے نکالا گیا تھا یہ پھر ان کی دوسرا نکالنا تھا بنو نظیر تو پہلے ہی نکل گئے تھے پھر بنو قریضہ اس جنگ کے بعد نکلے تھے کیونکہ اس جنگ میں بنو قریضہ نے بنو نظیر کا ساتھ دیا تھا ہونا یہ چاہیے تھا کہ مسلمانوں کا ساتھ دیتے لیکن ساتھ کس کا دیا گیا تھا بنو نظیر کا دیا گیا تھا ہم یہاں پر انشاءاللہ بس ایک ہماری آیت رہ گئی ہم اس کو دیکھیں گے اور یہاں پر ایک بات کرنا بہت ضروری ہے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگ لڑ رہے ہیں ایسا ہی ہے نا اور پھر ہم یہ دیکھیں ہم اکثر کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی مدد ہے نا یا اللہ جی میں گھر میں بیٹھی ہوں یا اللہ جی میرے رزق میں بھی برکت ہو جائے میں چاہے محنت کروں کہ نہ کروں آپ دیکھیں آج کل ہمارا یہی سب کو چل رہا ہے نا یہی وطیرہ بن گیا ہے میرے لئے دعا کر دو بس دعا کر دو میں گھر میں بیٹھا رہا ہوں میں کھاتا رہا ہوں میں پیتا رہا ہوں میں سوتا رہا ہوں میں خوب خوب بھرپور آرام کروں اور بس اللہ سبحانہ وطالعہ کو چاہیے میرے لئے ایک دو ہزار چار ہزار دس ہزار فرشتے بھیج دے اور وہ فرشتے میری مدد بھی کر دیں مجھے پیسے بھی دے جائیں اور فلانے تم بھی دے دو تم بھی دے دو اور یہ مدد تو اللہ کی طرف سے آگئی ہے جب آپ گوھر سے دیکھیں فرشتے کب اترے تھے پہلے مسلمانوں نے کیا کیا اپنے گھوڑے اپنے سفیر اپنے جاسوس دوڑائے مسلمانوں کے اوپر الہام تو نہیں آیا تھا کہ یہ تمام قبائل اکٹھے ہو رہے ہیں اللہ سبحانہ وطالعہ نے جو حکمت دی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حکمت کے ذریعے سارے جاسوس گئے تھے نا تو پتہ چلا تھا نا کہ سب کے سبق اٹھے ہو گئے ہیں پھر انہوں نے کہا اچھا جی ہمارے بیچ میں تو نبی ہے ہوتے ہیں سب تو ہو جائے ہیں کٹھے بس ہمراہم سے بیٹھے ہیں ادھر جنگ ہوگی ادھر فرشتے آئیں گے ادھر ہم جیت کے چلے جائیں گے یہ کیا تھا مسلمانوں نے کیا کیا تھا نہیں پوری خندق خودی ہے آپ دیکھیں چھے دن تک خندق خودی اور میں کیا کہہ رہی ہوں آپ کو یہی تو بتا رہی ہوں پیٹ پر پتھر باندھ کر صبح سے لے کر رات تک کام میں آپ کو روزے میں کہوں کہ چلو آجو نا ساری میری بہنیں آؤ ذرا ذرا مدرسہ اوپر سے لے کر نیچے تک ساپ کر لیتے آجو میری ساری بہنیں آپ کے جاؤ یار دماغ خراب ہے تمہارا ہاں میں تو صرف دھونے کا کہہ رہی ہوں جی وہ تو کوٹنا اور پھر ایک ایک پتھر اور پھر مدینہ کے پتھر جو گئے ہیں انہوں نے دیکھے ہیں مٹی والی زمین بھی نہیں وہ تو لوہے کی چٹانی ہے کالی سیاہ چٹانی ہے جی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ اسلام نے خدا ہل ماری جی بلکل روم اور فارس بھی اس میں دکھا دیا گیا جی بلکل تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہوئی ہے تو مسلمانوں کو چاہیئے تھا نا نبی ہمارے بیچ میں ہاتھ پہ آتا رکھتے اور بیٹھ جاتے پتھر رکھا ہے دو پتھر رکھے دیکھیں نا تو نبی تھے نا تو اگر اب بھی ہمیں کہا جائے تو آپ کہیں گے لوہ اس کا دماغ خراب ہوا ہے روزہ بھی رکھا ہوئے ہم نے اوپر سے صبح سے ہمیں بٹھا کر بھی رکھا ہوئے قرآن بھی پڑھائی چلی جا رہی ہے پڑھائی چلی جا رہی ہے کوئی بریک بھی نہیں دیتی ہے اور آپ کہتی ہے آؤ ذرا میرے ساتھ صفائی تو کرو ہے نا اللہ کے گھر کا بھی کام ہونا ہمارے دل تنگ پڑ جاتے ہیں ان میں سے کسی صحابی نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو ہمارے بیچ میں ہی بیٹھے ہیں میں کیوں ہم جی یہ خندق خودے کیوں کریں آپ بیٹھے ہیں اور آپ دیکھیں پہلے خندق کھو دی گئی پیٹ پر پتھر باندے گئے بھوک پیاس برداشت کی گئی تکالیف اٹھائی گئی گھروں کو خالی کیا گیا بیوی بچوں کو اٹھا کر خیموں میں شفٹ کیا گیا کیا کیا محنت نہیں کی گئی اور اس محنت کے بعد جب غزوہ خندق سٹارٹ ہوئی پھر اللہ نے فرشتے بھیجے تھے اور پھر اس میں بھی خندق کی لڑائی جب خوب زیادہ لڑی گئی تو اس کے بعد جب اینڈ کرنا تھا لڑائی کو تب اللہ نے ہوا بھیجی تھی تب آندھی آئی تھی تب ایسے نہیں ہو گیا تھا کہ ایسے ہی وہ ہوا آگئی تھی اور وہ آندھی شدید پالہ لیے آئی تھی پالہ کا مطلب تھنڈی یخ ہوا تھی اتنی تھنڈی ہوا تھی کہ جو ان کی برداشت سے باہر ہو گئی تب ہی تو وہ بھاگ گئے تھے آندھیاں الٹ گئی تھی خیمیں اکھڑ گئے تھے جی بالکل یہ سارا کچھ ہوا تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا کام ہوا تو پہلے کام کرنا پڑتا ہے پھر اللہ تعالی جو ہے آپ کے اوپر فرشتے بھی بھیجتے ہیں پھر اللہ تعالی آپ کی دعائیں بھی قبول کرتے ہیں پھر اللہ تعالی آپ کے مال میں بھی برکت عطا کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالی آپ کو کامیابیوں اور ترقیوں سے بھی نواز دیں انشاءاللہ تعالی آپ گھر میں بیٹھ کے سو ہی رہتی نا اس وقت تو آپ ایک پارے کی عالمہ بنتی ہم تو پروز آنا پورے پارے کی عالمہ بن جاتے ہیں علم کیسے علمہ کون ہوتی ہے علم والی تو آپ پورے پارے کا علم لے کر گئی ہیں تو علم والی ہو گئی نا تو اگر آپ سو ہی رہتی تو آپ سو ہی رہ جاتی آپ یہاں آ کر بیٹھیں پرشتوں نے آپ کی مدد کی یہ پارہ سیکھنے اور سکھانے میں ہم سب ایک دوسرے کے مددگار ہو گئے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے بتا دیا کہ بنوک ریضہ کے ایک گروہ کو وہ قتل کر رہے تھے دوسرے گروہ کو قیدی بنا رہے تھے اللہ نے تمہیں ان کی زمینوں ان کے گھروں ان کے مالوں اور ان کی زمین کا وارث بنا دیا جسے تم نے پامال نہیں کیا تھا آپ دیکھیں جنگ تو ایسی ہوئی نہیں تھی اور اللہ اپنے ہر کام پر خوب قادر ہے اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا کی زندگی اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دنیاوی فائدے دوں تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کروں اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو اللہ نے تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا عجر تیار کر رکھا ہے اے نبی کی بیویوں تم میں سے جو کوئی کھلی بےہیائی کا ارتکاب کرے اسے دوہراز آپ دیا جائے گا اللہ کے لیے یہ نہایت آسان ہے تو یہاں پر انشاءاللہ آج کا پارہ ہمارا آج کا پارہ ہمارا کمپلیٹ ہوا اور الحمدللہ رب العالمین اس آیت کے بارے میں کل انشاءاللہ آپ لوگوں کو ان ڈیٹیل کل کا جو ہی ہم سٹارٹ کریں گے تو کل انشاءاللہ ہم ان ڈیٹیل اس آیت کے بارے میں پڑھیں گے اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے چاہا تو کل ان تمام آیتوں کے بارے میں بھی ہم اچھے اور بہترین طریقے سے سیکھیں گے سبحانک اللہمہ وابی ہم دیکھا نشدو اللہ الہ الا انتا نستقفرکا 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 ونطوبولیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ